بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک سپیشل پلانٹس کے بارے میں بات کروں گا جس کا نام کیکٹس ہے یہ مختلف قسم کی پارٹس کے اندر اگایا جا سکتے ہیں آپ کے گھر میں جو بھی ہے برتن وغیرہ آبیلبل ہے پارٹس ہیں جو گملے وغیرہ ہیں پلاسٹک کے گملے ہیں ان کے اندر جو اگایا ہے اس کی خوبصورتی دیکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کی شان ضرور بیان کرنے اس میں یہ کہ سبحان اللہ آئیے دیکھیں کہ پتے پھول کانٹے سب ایک یکجہ جو ہے ایک پودے کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اس میں ڈیفرنٹس ورائٹی ہے اور یہ تقریباً دو سے ڈائیسوں قسم کی اس کی اقسام ہے اور ڈیفرنٹ شیفز ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ اس پلانٹس کو انڈور بھی لگا سکتے ہیں آؤڈور بھی آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی آپ کے جو کیاری وغیرہ ہے اس میں لگ سکتا ہے اس میں اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ یہ کچھ ٹیکٹکس جو ہیں وہ پتوں والے ہیں کچھ صرف ٹینی کی شکل میں اور ان کے ساتھ بریگ بریگ کانٹے ہیں پتوں والے بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کلرز میں جو ہے ورائٹیا اور کانٹوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پھول لگے ہوئے ہیں ریڈ کلر کے ہیں ییلو کلر کے بہت ہی خوبصورت کچھ جو ہیں وہ کلفی کے نماز جو ہیں اوپر پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی خوصوراستاستا جو ہے گرو کرنے والا پودا ہے یہ ڈیفرنٹ شیفز میں ہے کچھ جو ہے یہ پانچ سے چھ فٹ تک کی ہائٹ پر بھی جو ہے چلے جاتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ پودا جو ہے یہ ہائٹ کر جاتا ہے اس کے ساتھ یہ کلفی نماز پودا ہے یہ بھی ہائٹ کرتا ہے لیکن یہ کہ آپ ان کو ٹینی بھی کاٹ کے مختلف گملوں کے اندر لگاتے نہیں گے تو یہ چلنا شروع کر دیتا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بالکل چھوٹے پارٹس کے اوپر آپ کو نظر آئے گا یہ بہت ہی خوبصورت ہے ایک ایلو ایرہ شیپ میں جو ہے کیکٹس یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے ان کے جو ہے ساتھ آپ دوسرے پودے اگر لگائیں تو یہ آپ جو اس کی خوبصورتی ہے وہ دوسرے سے بہت ہی نمائن نظر آئے گئے یہ چھوٹے کیکٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے پرپل کلر کا ہے ریڈ کلر کے اس کے اوپر ایک پھول کی شکل میں نکلا ہوا ہے ساتھ پتوں والے کیکٹس ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ یہ آگے جو ہے یہ ٹینی والے کیکٹس ہیں اس میں جو ہے پلاسٹے کے پاٹس میں بھی آپ اگا سکتے ہیں گملے جو ہے مٹی کے برتن ہے اس میں بھی اگا جا سکتا ہے اور یہ کم پانی اس کو دینا پڑتا ہے کم پانی دیں گے تو پھر اس کو جو ہے پرپر زمین کے اندر جو ہے اس کی جڑے میں زیادہ پانی دینے کی صورت میں اس کا جو ہے یہ گل جاتا ہے جڑ جو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ انڈور پلانٹس کی جگہ کیکٹس کو ضرور لگائیں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرے چ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ